دوستو بھارت میں کرکٹ کی رومانچ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے بولیوڈ کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے سمیں سمیں پر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھارت نے کرکٹ پر کئی فلمیں بنائی ہیں ان موویز میں سے کچھ موویز نے دو باکس آفیس پر کامیابی کے جھنڈے گار دیئے تھے آج کی اس ویڈے میں ہم آپ کو کرکٹ پر بنی ایسی دس شاندار فلموں کے بارے میں بتائیں گے جسے سبھی کرکٹ فینس کو کم سے کم ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے تو پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور لائک کرنے کے بعد ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ان فلموں کو جا کر دیکھیں تو چلیے وڈے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین لگان سال دوزر ایک میں آئی اس مووی کو آسکر کے لیے نومنیٹ کیا گیا تھا اس فلم کی کہانی بریٹش راج کے سبے بھوون نام کے لڑکی کے بارے میں ہے اس مووی میں بھوون اور اس کے خلاڑیوں نے لگان سے بچنے کیلئے اپنی محنت سے انگریزوں کو کرکٹ میں ہرایا تھا یہ دیکھ کر ہر بھارتی کے دل میں دیش پریم جاگ اٹھا اس فلم میں بھوون نام کے لڑکے کے کریکٹر کو پلے کیا ہے آمیر خان نے چوبیس کروڑ کی بجٹ پر بنی اس فلم نے لگ بھگ باکس آفیس پر پیسٹھ کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اس سمیں اس فلم کی آج بھی تعریف کی جاتی ہے اس فلم کے بارے میں بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس فلم کو گجرات کے کچھ گاہ میں شوٹ کیا گیا تھا جس کے بعد نزدیک ہی ائر فورس برج تھا جہاں دن میں تین چار بار پلین ٹیک آف کیا کرتی تھی اس قارن فلم کی شوٹنگ کو بیس منٹ کے لیے روکنا پڑ جاتا تھا نمبر نائن اکبال ناگیش کمار کے نردیشن میں بنی فلم اکبال بھارتے کرکٹ فلموں میں سب سے بیجوڑ فلم ہے دوہزار پانچ میں اس مووی میں ایک گریب گونگی کی کرکٹ اور اس کا کرکٹ کے لیے کھیلنے کے جنون کو بیان کرتی ہے اس فلم میں گونگی کا رول شریص تلپڑے نے اس فلم سے بولیوڈ کیریئر کی شروعات کی تھی اس فلم میں کرکٹ کوچ کی بھومے کا نبھائی تھی نصیر الدین شاہ نے اس فلم میں ان کی ایکٹنگ دیکھتے بنتی ہے اس فلم نے باکس آفیس پر کافی کمائی کی تھی نمبر ایٹ پٹیالا ہاؤس دوہزار یارہ میں ریلیز ہوئی فلم پٹیالا ہاؤس نکھل اڈوانی کے نردیشن میں بنی ہے اس فلم میں کرکٹ اور پریوار کے بیچ کھڑے ایک کھلاڑی کی زندگی کو دکھایا گیا ہے جو انگلینڈ کی ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتا ہے لیکن اپنے پتا کی زد کی وجہ سے کھیل نہیں پا رہا اس فلم میں اکشے کمار ریشی کپور ڈیمپل کا پاڑیا اور انشکہ شرمانے مکھے بھومے کا نبھائی ہے اس فلم میں کرکٹ کے لیے جنون کو دکھایا گیا ہے پٹیالا ہاؤس انگلینڈ میں بھارتیا مول کرکٹروں کا ایک الگی ویو دکھاتی ہے مووی باکس آفیس پر خاص پردرشن نہیں کر پائی تھی بڑی سٹار کاسٹ اور بہتر ایکٹنگ کے باوجود بھی اس فلم کو اتنی سفلتہ نہیں ملی جتنی کی سے امید تھی نمبر سیون جنت دوہزار آٹھ میں ریلیز ہوئی اس فلم نے میچ فکسنگ کے بارے میں دکھایا گیا ہے عمران حاشمی اس فلم میں مکھے بھومے کا نبھا رہے ہیں اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس پرکار عمران حاشمی میچ فکسنگ کے عادی ہو گئے ہیں اور اس فلم میں ایک سمعے میں انہیں اپنے پیسہ کمانے کی لطھ اور اپنے سچے پیار میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے نمبر سیکس اظہر دوہزار ایک سپورٹس ڈراما مووی ہے جو دوہزار سولہ میں سنما گھروں میں ریلیز ہوئی اس فلم کا نردیشن ٹونی ڈی سوزا نے کیا ہے یہ فلم بھارتی کرکٹر اور پورو بھارتی کپٹان محمد اظہر الدین کی نجی جیون پر آدھارت ہے اس فلم میں عمران حاشمی پراشی دیسائے نرگس فکری اور لارا دوتا مکھے بھومے کا نبھا رہے ہیں فلم اظہر میں کرکٹر محمد اظہر الدین کی نجی جیون کی کئے اتار چڑھاؤں کو دکھایا گیا ہے اس فلم ان کے پرسنل لائف کو اور ان پر لگے میچ فکسنگ کے الزام کو اور ان کے جیون کے سنگھرش کو بڑی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے نمبر 5 فراری کی سواری راجیش کے نردیشن میں بنی فلم فراری کی سواری ایک اسپورس ڈراما فلم ہے اس فلم میں شرمن جوشی اور بمن ارانی مکھے بھومکا میں ہے اس فلم میں شرمن جوشی نے ایک پتا کا کردار نبھایا ہے باپ بیٹے کے رشتے اور بیٹے کا سپنا پورا کرنے کے لیے پتا کی محنت کو دکھایا گیا ہے اس فلم میں شرمن جوشی کو بیٹے کو کرکٹر بننے کا بہت بڑا سپنا ہوتا ہے اور اس میں وہ سچن کی فراری کو چوراتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں نمبر 4 ایم ایس دھونی دھا انٹولڈ سٹوری سال دوزار میں آئی فلم ایم ایس دھونی دھا انٹولڈ سٹوری بھارتے کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان مہندر سنگھ دھونی کی جیون پر آدھارت ہے اس فلم میں ایکٹر سوشان سنگھ راجپود نے کرکٹر مہندر سنگھ دھونی کا کردار نبھایا ہے اس فلم کا نردیشن نیرج پانڈے نے کیا ہے اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے شہر سے نکلا لڑکا کیسے دنیا کے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے اس فلم کو باکس آفیس پر خوب سفلتا ملی ہے اس فلم میں سوشان سنگھ راجپود دوارہ کیے گئے شاندار ابنائے کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے پورو کرکٹر سچن کی جیون پر بنی یہ فلم بہت ہی شاندار ہے یہ فلم دوزر سترہ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا نردیشن کیا ہے بریٹش ڈیریکٹر جیمز نے اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ سچن ٹنڈولکر نے خود اس فلم میں ایکٹنگ کی تھی اس فلم میں سچن کی زندگی اور کرکٹ جگت میں ان کے یوگدان کو بہت ہی شاندار طریقے سے دکھایا گیا ہے اس فلم میں سچن کے بچپن کی جھلک دیکھنا ایک بہترین ایکسپیرینس ہے آپ فلم میں سچن کی پرسنل لائف سے بھی روبر ہوں گے یہ فلم کئی سارے اتحاسک میچوں کی یادوں کو بھی تازہ کرتا ہے اس فلم میں کرکٹ سے جوڑی بڑی بڑی کانٹروورسیز کو بھی دکھایا گیا ہے فلم میں سچن کی خراب پرفارمنس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے یہ فلم بھارتے درشکوں کیلئے بہت ہی خاص ہے یہ فلم بھارتے کو ایک میسیج دیتی ہے کہ سچن جیسے مہان کھلاڑی کیول اپنی محنت سے ہی بنتے ہیں نمبر ٹو ایٹی تھری ایٹی تھری فلم سال نائنٹین ایٹی تھری میں ہوئی کرکٹ ورڈ کپ پر آدھارت ہے جس میں ٹیم انڈیا نے پوری دنیا کو چاکا کر ورڈ کپ پر اپنا قبضہ جمعیا تھا اس فلم میں پورو کپتان کپل دیو کی بھومکہ میں رنویر سنگھ نظر آئیں گے اس کے علاوہ سننل گواسکر کے رول میں تاہر راج باسن مہندر امرنات کی رول میں ساکب سلیم اور ٹیم انڈیا کے مینجر پی آرمان سنگھ کی رول میں پنکچ رپارٹی نظر آئے تھے اس فلم میں کپل دیو کی پتنی کی بھومکہ نبائی ہے دیپیکہ پدکون نے نمبر ون جرسی جرسی بھی ایک کرکٹ پر آدھارت فلم ہے اس فلم میں شاہد کپور مکھے بھومکہ میں نظر آئیں گے اس فلم میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں شاہد کرکٹر کی بھومکہ میں کافی اچھے نظر آ رہے ہیں یہ فلم 2019 میں ریلیز ہوئی ساؤتھ انڈین فلم جرسی کا ہندی ریمیک ہے فلم کی کہانی ایک ایسے انفارچنیٹ کھلاری کی ہے جو ٹیلنٹ ہونے کے باوجود انڈیا کے لیے نہیں خیل پاتا اس کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور انت میں اپنے بیٹے کی نظر میں ہیرو بننے کے لیے وہ پھر سے کرکٹ کھیلتا ہے لیکن اس کا انجام کافی دردناک ہوتا ہے جو آپ کو فلم دیکھ کر ہی پتا لگے گا تو دوستو یہ تھی کچھ ٹاپ کرکٹ بیسٹ موویز ان میں سے آپ کی فیوریٹ مووی کونسی ہے میں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں